بولیوڈ سلو سکرین پریزینٹنگ کار کریش اس کہانے کی شروعات میں جنگل کے بیچوں بیچ یہ کیبن میں ہمیں دو بھائیوں کو دکھائے جاتا ہے جن کا نام لوکس اور ٹوم ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں اس جنگل میں اس کیبن میں پوری طرح سے اکیلے ہیں دراصل کچھ وقت پہلے ان کے ماں باپ کی کار کریش میں مرتی ہو گئی ان دونوں کو لگتا ہے کہ کار کریش کی وجہ یہ دونوں ہے اسی لئے ہر رات کو یہ گیم کھیلتے ہیں جس میں ایک دوسرے کو سلیپ کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو درد پہنچا رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو سزا دے رہے ہیں ٹوم اپنے چھوٹے بھائی لوکس کی بہت کیر کرتا ہے وہ سے گٹار بجا کر بھی سناتا ہے ساتھی اپنا گھر چلانے کے لئے اپنے بھائی کی پرورش کرنے کے لئے وہ پاسی میں کام کرتا ہے یہاں لوکس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بھائی کے جانے کے بعد گھر کے سارے کام کرتا ہے اور کام ہونے کے بعد وہ پاسی کی ایک لائبریری میں پڑھنے کے لئے بھی جاتا ہے اور ایک دن وہ لائبریری میں ایک نیوز پیپر میں پڑھتا ہے کہ اس کے گھر کے پاس ایک ایسی بیلڈنگ ہے جس کے اندر لوگوں کا ماننا ہے کہ وچ رہتی ہے اور اس وچ کو کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہے اور اب لوکس کے مند میں آتا ہے کہ وہ بھی اس بیلڈنگ میں جائے گا وہ اس بیلڈنگ کے پاس پہنچتا ہے لیکن وہاں پر ایک ڈیٹیکٹیو اسے پکڑ کر گھر واپس لے آتا ہے اور وہ اس کے بھائی ٹوم سے کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں اس بیلڈنگ کے آس پاس پہ جائے وہاں پر خطرہ ہے اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو جنگل میں کچھ لڑکیاں چیز کر رہی ہیں دراصل ان لڑکیوں کا ماننا ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان کے کپڑے چرائے ہیں وہ لوگوں کو پکڑ لیتی ہے اور لوگوں سے کہتی ہے کہ ہمارے کپڑے واپس کرو نہیں تو تمہیں اسی بیلڈنگ کے اندر جانا ہوگا جہاں پر سب کا ماننا ہے کہ وچ رہتی ہے لوگوں کو ہمیشہ سے ایک بھادو لڑکا تھا اسی لئے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ اس بیلڈنگ کے اندر جائے گا اور وہ دھیرے دھیرے اس اندکار بیلڈنگ کے اندر چلا جاتا ہے اور تب ہی وچ اس کے اوپر حملہ کر دیتی وہ اسے پکڑ لیتی ہے لوگوں کو بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ بیلڈنگ کے باہر ہوتا ہے اس کے سامنے ایک لڑکی بھی ہوتی ہے یہ لڑکی انہی تینوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہوتی ہے جن لڑکیوں نے اسے اندر جانے کے لئے چیلنج کیا تھا لوگوں نے اسے اندر جانے کے لئے چیلنج کیا تھا لوگوں نے اسے گھر واپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے بھائی ٹوام اور اس کی نئی گرل فرینڈ جس کا نام اینہ ہے ان کے ساتھ ڈینر کرتا ہے اینا دیکھتی ہے کہ لوکس کے ہاتھ پر نشان ہے یہ وہی نشان ہوتے ہیں جو وچ کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں آئے تھے لیکن لوکس وچ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا کیونکہ سچ میں اس نے خود بھی وچ کو نہیں دیکھا ہوتا اسے اب بھی بھرم ہوتا ہے کہ اس نے وچ کو دیکھا تھا یا نہیں اسی لئے اگلے دن ایک بار پھر سے وہ اسی بیلدنگ کے پاس جاتا ہے جہاں بیلدنگ کے باہر اسے وچ کے پیروں کے نشان دیکھتے ہیں اور جب وہ بیلدنگ کے اندر جاتا ہے تو وچ اس کا پیچھا کرتی ہے لوکس جنگل میں بھاگتا ہے لیکن اب وچ بیلدنگ سے نکل کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی اور بہت جلدی وہ لوکس کو پکڑ لیتی ہے پر لوکس ایک بریو لڑکا ہے وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے اور جب وچ دیکھتی ہے کہ وہ اس سے نہیں ڈر رہا تو وہ بھی پوری طرح سے شانت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں سورج کو ڈوپتے ہوئے دیکھتے ہیں دراصل اب لوکس کی زندگی میں اس کی موم نہیں ہے اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے بھائی ٹوم کی اسی لئے اس کے دل میں وچ کے لئے کہیں نہ کہیں اپنا پناہ گیا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ واپس اس کی بیلدنگ میں جاتا ہے جہاں پر وہ اس کے ساتھ اچھا وقت بتاتا ہے لوکس جب گھر واپس آتا ہے تو وہاں پر ٹوم کی گل فرینڈ اینا ہوتی ہے جو اسے اپنا ایک لوکٹ دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ ایک وچ کرافٹ ہے لوکس وچ کرافٹ والے لوکٹ پر بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے دراصل وچ سے جادو ٹونے سے جو بھی چیزیں جڑی ہوتی ہیں اب لوکس ان میں انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے لوکس کے گھر میں اس کے ماں باپ کی ایک گن بھی ہوتی ہے وہ اپنی رکشہ کے لئے اس گن کو لے کر اگلے دن وچ کے آ جاتا ہے پر وچ اس کے ساتھ بہت اچھے سے بیہیو کرتی ہے وہ ایک بیٹی کی طرح لوکس کا دھیان رکھتی ہے اور لوکس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وچ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی اور جب وہ اپنے گھر کے لئے واپس آ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پیچھے ایک ڈاگ پر جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ڈاگ لوکس کے اوپر حملہ کرتا وہاں پر وچ آ کر اس ڈاگ کو مار دیتی ہے یہ دیکھ کر لوکس کو بہت عجیب لگتا ہے پر ساتھ ہی اسے یقین ہو گیا ہوتا ہے کہ وچ اس کی رکھشہ کر رہی ہے اس کے بعد لوکس اس وچ کے ساتھ مل کر اس ڈاگ کو دفنا دیتا ہے اور گھر آ کر اپنے خون والے کپڑوں کو دھونے لگتا ہے پر تب ہی وہاں پر اینہ آ جاتی ہے جو لوکس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے وہ یہ بات لوکس کے بھائی ٹوم کو بتا دیتی ہے اب یہ دونوں کی دونوں جاننا چاہتے ہیں کہ لوکس آج کل کر کیا رہا ہے پر لوکس انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا اور ٹیبل سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اینہ کو کہیں نہ کہیں شک ہو چکا ہے کہ لوکس کسی نہ کسی جادو ٹونے میں وچ کرافٹ میں فس چکا ہے یہ بات وہ ٹوم کو بتاتی ہے لیکن ٹوم اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اسی رات کو وچ کو دکھایا جاتا ہے جو لوکس کے گھر کے باہر آتی ہے جہاں پر اینہ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے نکیلی ناخونوں سے اس کی گاڑی پر سکریچ لگا دیتی ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ لوکس اپنی اسی دوست کو جو ان تین لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہوں نے لوکس کو سب سے پہلے اس بلڈنگ کے اندر بھیجا تھا اس لڑکی کو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اس بلڈنگ کے اندر لے جاؤں گا جہاں پر تم اس وچ سے مل سکتی ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی پر لوکس کی دوست اندر جانے سے منع کر دیتی ہے دون سے وچ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہیں اینہ کو دکھایا جاتا ہے جسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کے پاس اس کے ڈاگ کے میسنگ ہونے کی پوسٹرز ہوتے ہیں اور جب اینہ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی ڈاگ میسنگ ہے تو اسے لوکس پر شک ہوتا ہے اسے شک ہوتا ہے کہ لوکس اس دن کھون والے جو کپڑے دھو رہا تھا وہ اسی ڈاگ کے ہو سکتے ہیں اسی لئے وہ تہہ کرتی ہے کہ وہ اس بارے میں انویسٹیگیشن کرے گی وہیں وچ کو دکھایا جاتا ہے جو اب لوکس کے گھر کے اندر آ جاتی ہے لوکس کے گھر میں اس کی فیملی فوٹوز ہوتی ہے جسے وچ گرانا شروع کر دیتی ہے اور اب اینہ بھی گھر کے باہر پہنچ جاتی ہے جو لوکس کے روم کو چیک کرنے کے لئے آئی ہوتی ہے اور جب وہ لوکس کے کمرے میں جاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی اور بھی ہے اور تب ہی اس کے سامنے وچ آ جاتی ہے وہ اس کی طرف گن تان دیتی ہے لیکن وچ اس کے اوپر حملہ کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس دیر بعد لوکس جب گھر واپس آتا ہے تو اینہ کی گاڑی میں دیکھتا ہے جہاں پر اس وچ کے ناخونوں کے نشان ہوتے ہیں اس کے بعد لوکس گھر کے اندر آتا ہے جہاں پر سامان بکھرا ہوا ہوتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا پر جلدی لوکس کو پتا چل جاتا ہے کہ اینہ کہیں گائب ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو وچ اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی ہے وہیں ٹوم کو دکھایا جاتا ہے جو اینہ کے گائب ہونے سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شراب پی رہا ہوتا ہے جو کی اس کی حیبٹ میں ہوتا ہے لوکس اس کے پاس زیادہ رہا سے بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اینہ کو وچ اپنے ساتھ لے گئی ہے لیکن ٹوم اپنے بھائی لوکس کی اس بات پر یقین نہیں کرتا اسی رات کو لوکس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی دوست کے ساتھ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور تب ہی گھر کے اندر سے انہیں ٹوم کی آواز آتی ہے اور جب لوکس گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ٹوم ایک چوہے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے تو تمہیں پتہ نہیں کہ اس کا ہم کیا حال کرتے ہیں لوکس بھی اس چوہے کا پیچھا کرتا اور اسے پکڑ کر بری طرح سے مار دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں لوکس کے اندر ایک حیوان دکھائی دیتا ہے جو شاید اس وچ کے ساتھ رہنے سے اس کے اندر جاگ گیا ہے اگلی صبح ٹوم جب کام پر چلا جاتا ہے تو لوکس کے گھر پر وچ آتی ہے اور وہ لوکس سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنی فیملی فوٹوز کو توڑنا ہوگا لوکس سبھی فوٹوز کو توڑ دیتا ہے جس کے بعد اسے اچھا بھی لگتا ہے اس کے بعد وچ لوکس کی موم کی ڈریس پہن لیتی ہے جو دیکھ کر لوکس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ وچ سے کہتا ہے کہ تمہیں میری موم کی ڈریس کو اتارنا ہوگا اور تب ہی ٹوم بھی آ جاتا ہے اور جب ٹوم گھر کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوکس نے فیملی کی سبھی فوٹوز کو توڑ دیا ہے یہ دیکھ کر اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ٹوم کا ایک رول ہوتا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں کچھ بھی برا گھٹے گا تو یہ سلاف فیز گیم کھیلیں گے جس میں یہ ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں گے اور اب ایک بار پھر سے سلاف فیز گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں اور جب ٹوم لوکس کو مار رہا ہوتا ہے تو وچ کو یہ دیکھ کر بلکل اچھا نہیں لگتا وہ ٹوم کو مارنے کے لئے اس کے پیشے آ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کیوں ٹوم کو مارتی لوکس ٹوم کو اپنے گلے سے لگا لیتا اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں وچ یہ دیکھنے کے بعد کہ لوکس اپنے بھائی ٹوم سے بہت پیار کرتا ہے وہ اسے نہیں مارتی اگلی صبح دکھائے جاتا ہے جہاں جنگل میں لوکس ہرے رنگ کے فلارس کی ایک لائن دیکھتا ہے جو کی وچ کی ہوتے ہیں اور جب وہ انہیں فالو کرتا ہے تو وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اینہ کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے دراصل وچ نے اب اسے بھی مار دیا ہے لوکس کو یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہی تینوں لڑکیاں آ جاتی ہے جس میں سے ایک لڑکی لوکس کی دوست بھی ہوتی ہے جو پہلے بھی لوکس کو پریشان کر چکی ہوتی ہے اور ایک بار پھر سے لوکس کو پریشان کرنے لگتی ہے لوکس جنگل کے اندر بھاگ جاتا ہے اور تب ہی لوکس کی دوست کے پاس جو کی لوکس کو ڈھونڈ رہے تھی وہ وچ آ جاتی ہے جو ایک زور کا پرہار کر کے اسے مار دیتی ہے اب لوکس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دوست کو وچ نے مار دیا ہے تو اسے بہت پورا لگتا ہے اور اس کے دل میں وچ کے لئے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے وچ بھی وہاں پر آ جاتی ہے وچ کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن وچ کو اس کے پرہاروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوکس جس کے دل میں اب وچ کے لئے نفرت پیدا ہو گئی ہوتی ہے وہ اس کی شکایت کرنے کے لئے پولیس ٹیشن جاتا ہے تاکہ پولیس آفیسر کو سب کچھ سچ سچ بتا دے اور جب وہ پولیس آفیسر کے سامنے بیٹھتا ہے تو پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے گھر میں توڑ فوڑ کرتے ہو تمہارے پتا بھی ایسے تھے جو تمہاری مام کو بہت زیادہ مارتے تھے تمہیں بھی وہ ٹورچر کیا کرتے تھے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوکس کے جو پتا تھے وہ اس پر بہت اتیچار کرتے تھے پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم خود ہی وہ ویچ تو نہیں لوکس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور وہیں پر سو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ پورے پولیس ٹیشن میں تباہی مچی ہوتی ہے سبھی پولیس آفیسر کو ویچ نے مار دیا ہوتا ہے لوکس وہاں سے ایک پولیس آفیسر کی گن اٹھاتا اور اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں پر وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ ویچ کو مار دے گا وہ اسے مارنے کی تیاری کرتا ہے اور تب ہی ویچ اس کے سامنے آ جاتی ہے لوکس ویچ سے کہتا ہے کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ ویچ اسے کہتی کہ آؤ میرے پاس آؤ اور اب ٹوم کو دکھایا جاتا ہے جو گھر کے باہر آ چکا ہے اور جب ٹوم گھر کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوکس نے اس ویچ کو گلے سے لگا رکھا ہے لوکس اپنے بھائی ٹوم سے کہتا ہے کہ اس ویچ کو سلاپ کرو جس طرح سے تم مجھے سلاپ کرتے ہو ٹوم اسے سلاپ کرتا ہے لیکن ویچ اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور جب لوکس دیکھتا ہے کہ ویچ اس کے بھائی ٹوم کو مار رہی ہے تو وہ اپنی گن نکال کر ویچ پر کئی گولیاں چلاتا ہے جس سے گولیاں ٹوم کو لگ جاتی ہے لیکن ویچ کو اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور اب ویچ اس کے پاس آتی ہے اور لوکس موقع کا فائدہ اٹھا کر چاکو سے ویچ کو مار دیتا ہے تب ہی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ٹوم کو مار دیا گیا ہے اور جس گن سے ٹوم کو مارا ہے وہ لوکس کے پاس ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹوم کو لوکس نہیں مارا ہے اور اب لوکس بھی ایک صدمے میں چلا گیا ہے دلاصل اس پوری کہانی میں بتایا گیا ہے کہ لوکس کے جو پتا تھے وہ لوکس پر اس کے بھائی پر اور اس کی موم پر اتیچار کیا کرتے تھے اور اس کے موم ڈیٹ کی مرتیو کے بعد لوکس کے بھائی نے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جب لوکس کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی اپنی پرانی یادوں سے نکلنے کی ضرورت تھی تو اس کے بھائی ٹوم نے بھی وہی کیا جو اس کے پتا کیا کرتے تھے اس نے اپنی پرانی یادوں سے نکلنے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ سلایب گیم کھیلی جس میں یہ دونوں ایک دوسری کو سلاپ کیا کرتے تھے ساتھی لوکس کا بڑا بھائی ٹوم بھی اپنے پتا کی طرح شراب پیا کرتا تھا جو لوکس کو بلکل اچھا نہیں لگتا تھا وہ پوری طرح سے تنہا اور اکیلا ہو گیا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے دماغ نے ایک ایسے کیریکٹر کو جنم دیا جسے سب لوگ وچ کہتے تھے وچ پوری دنیا سے تو نفرت کرتی ہے لیکن صرف وہ لوکس سے پیار کرتی ہے ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے شاید اس کہانی میں وچ تھی نہیں وہ لوکس ہی تھا جس نے سب کو مارا تھا یا ہو سکتا ہے کہ سچ میں کوئی وچ ہو آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ فلم ایئر 2021 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.1 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی